اسلام علیکم ویلکم ٹو ایرم ان دا کچن آج ہم آپ کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں دعوتو والا چکن قرمہ جو کی دعوتو کی ایک خاص جش ہے میری بتائیوی ریسپی سے آپ اس کو برائیں گے تو یہ اتنا لذیذ اور شاندار بن کر تیار ہوگا کہ لوگ آپ کی تعریف کیا بینہ نہیں رکیں گے تو چلیے اس کی ریسپی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں دعوتو والا چکن قرمہ بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو چکن جس کو میں نے اچھا سے واش کر لیا ہے چار میڈیم سائز کی پیاس جیسے میں نے بارک کٹ لیا ہے دو سو گرام دہی جس کو میں نے اچھا سے بیٹ کر لیا ہے دو چمچ لیسپی سے پیسٹ لیا ہے جس کا ریشیو سکسٹی اور فورٹی کا ہے یعنی سکسٹی پرسنٹ ہمارے لیسپی سے رہے گا اور فورٹی پرسنٹ آدھرک پولٹر مسائلوں میں پہر میں نے ٹین چمچ پ ouvertرو نمک دعوتوется ب اگر ہم ایک کڑھائی لیں گے گیس کی فلیم کو آن کریں گے اور اس میں ہم سکس ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے تیل ہمارا اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو تیز پتہ اور دو انچی دالچینی کا ٹکڑا ڈالیں گے اور اس کو ساٹے کریں گے اب ہم اس میں باریک کٹیوی چار پیاز ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو برابر ہم چلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے کہیں سے کچھی پکی نہ رہے اب یہ دیکھئے پیاز جانبا براؤن ہونے لگی ہے اب ہم اس کو لگتار ایسے ہی چلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے ہم کو اس کو لائٹ ہی گولڈن براؤن کرنا ہوگا زیادہ ہم اس کو نہیں فرائی کریں گے کیونکہ فرائی کرنے کے بعد اس کا کلر خود ہی ڈارک ہو جاتا ہے پیاز کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے چکن کو میں اچھے سے واش کر لیا تھا اب ہم اس میں چکن اٹ کریں گے چکن کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے دس میٹ تک جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اب ہم اس میں ہاف ٹین سپون نمک ڈالیں گے دو چٹکی ہیں اس میں ہم زردے کا رنگ ڈالیں گے زردے کا رنگ ڈالنے سے چکن کی پیسے سے کلر بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب یہ دیکھیں کلر چکن میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے چکن فرائی ہونے کی پہچان ہماری یہ ہے کہ اس میں پانی کی چنچناٹ کی آواز نہیں آئی گا اب یہ دیکھیں چکن جانا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب اسی پین میں ہم لہسن ادرا کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں پاورڈر مسارے ڈال دیں گے نمک اور میٹس کی گونٹیٹی ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے گھٹا بڑا سکتے ہیں پانچ منٹ تک اس کو بھونیں گے اور اس کو چم تب تک بھونیں گے جب تک کہ اس میں سے آئل ریلیس نہ ہو جائے ابھی دیکھیں ہمارے اس میں سے آئل ریلیس ہو رہا ہے اور اس کا کلر ہی بہت اچھا آیا ہے آئل ریلیس ہو گیا ہے اور مسارے کی کچھے پن کی کسی طرح کی کوئی بھی سمیل نہیں آ رہی ہے پیاس کو فرائی کرنے میں جو ہم نے تیز پتہ اور دالچینی ڈالی تھی اس کو ہم فرائی پیاس سے نکال کر مسارے میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں دہی اٹ کریں گے دہی کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے پانچ منٹ تک اس کو چلاتے رہیں گے جب تک کہ دہی کا پانی سوک نہ جائے گرم مسارے میں میں نے 1 ٹی سپون زیرا 1.5 ٹی سپون کالی میچ 2 جاویتری 1 بڑی لائچی 4 چھوٹی لائچی 6 لونگ اور چینے کے برابر جائے پھر لیا ہے 1 ٹی بل سپون میں نے ناریل لیا ہے جس کو میں نے کردکس کر لیا ہے 8 کاجو اور 8 بادام لیا ہے آپ اس کی جگہ پوستہ بھی لے سکتے ہیں جس کو خوش خوش بھی کہتے ہیں یہ ہماری فرائی کروی پیاز ہے اب ہم گرم مسارے کو اور ناریل اور بادام کو ایک جگہ مکس کریں گے اور ایک مکسی کے جار میں ٹرانسفر کریں گے اور اس کا ایک پیس تیار کریں گے ادھا کا پانی ہم جار میں ڈالیں گے پیس تیار کریں گے دہی مسارے میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور کسی تدرہ کا کوئی لمز اس میں دکھائی نہیں دے رہا ہے اور مسارہ بھون گیا ہے تیار کروی پیسٹ ڈالیں گے پیاز کا اور گرم مسارے کا ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو چلاتے رہیں گے دو منٹ اسے تک اس کو بھونیں گے اب یہ دیکھئے مسارہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں فرائی کروی چکن ایٹ کریں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکس دیں گے اور اس میں ایک چمچ کیوڑا وارٹر ایٹ کریں گے کیوڑا وارٹر کورمے میں انہینسر کا کام کرتا ہے اس کو ڈالنے سے کورمے کی خشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے اب ہم اس میں ٹو ہنڈڈ ایمل کے قریب یعنی ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے گیس کی فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے اور کڑھائی کو لٹ سے بند کر دیں گے جب ایک اُبال آ جائے گا تو ہم اس کو پندہ میٹ تک لو میڈیم فلیم پر کوک کریں گے اب دیکھیں اس میں ایک اُبال آ گیا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور پندہ میٹ تک اس کو پکائیں گے اب یہ دیکھیں ہمارا چکن پندہ میٹ تک کوک ہو گیا ہے اور یہ ٹینڈر بھی ہو گیا ہے اور دیکھیں کتنی اچھی اس میں سمیل آ رہی ہے کتنا اچھا سا کلر آیا ہے دیکھیں کتنا دانے دار ہمارا چکن قرمہ بن کر تیار ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں بلکل دانے دار تیار ہوا ہے اب ہم اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں دعوتوں والا چکن قرمہ بن کر ہمارا تیار ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیکچر آیا ہے یہ میری امی کی ریسپی ہے پچپن میں جو ہماری امی دعوتوں معاقر اکثر ہوا کرتی تھی اس کو بناتی تھی تو اس دن ہم لوگ کو بہت جلدی بھوک لگ جاتی تھی وہی ریسپی آج میں نے آپ سے شیئر کی ہے آپ اس کو خلچے نان رومالی روٹی کے ساتھ آسانی سے مزے لے کے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اپنے اس کو فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور لکھئے گا اور ہاں اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ میری لیٹرس ویڈیو کا نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کی سکرین پر آئے تینکیو